السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو آج کس پیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بٹکوائن کے فیوچر کو لے کر کے کہ کیا ہمیں دوبارہ بی ٹی سی بیس ہزار کے لیول پر دیکھنے کو مل سکتا ہے کہیں یہ ہمارے پاس آخری چانس تو نہیں اسے بائے کرنے کا اور ہم اسے مس کر رہے ہیں صرف اس خوف سے کہ یہ مزید ڈاؤن جا سکتا ہے اور جس کے موں میں جو بات آ رہی ہے وہ ہمیں مزید پریشان کر رہی ہے کیا یہ دوبارہ دس ہزار پر چلا جا سکتا ہے کیا یہ ایک ڈالر کا ہو جائے گا ان ساری چیزوں کے خطرات کو بیچ میں رکھتے ہوئے میں آپ سے بڑی اہم موضوع پر آج بات کرنے والا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یادگار بن سکتی ہے اور کسی ٹائم پر وقت گزرنے کے بعد آپ ہماری اس ویڈیو کو مس بھی کریں گے اور ہماری کمیونٹی اور کمیونٹی میں آنے والے تمام نئے دوستوں کو کبھی یہ ویڈیو اس نظریہ سے یاد آئے گی کہ اگر ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوتی تو ہمیں اس کا بینیفٹ کیا ہو سکتا تھا سو یہاں پر میں آپ کو دوستو کوئی اور کوئن بتانے نہیں آیا آج ہم صرف بیٹ کوئن پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے بڑھتی ہوئی انفلیشن اور انفلیشن میں بیٹ کوئن کا آپ کے پورٹ فولیو میں ہونا آپ کو مستقبل میں کیا کیا بینیفٹ دے سکتا ہے کرتے ہیں دوستو ہمارے موضوع کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرتینا ہے لائک چینل کو کرتینا ہے سبسکرائب اور خالی سبسکرائب کرنا دوستو کافی نہیں ہوگا بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والے دنوں میں کرپٹو کی دنیا سے مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین خبریں آپ کو روز کی بنیاد پر ملتی رہیں تو دوستو آغاز کرتے ہیں یہاں سے ہمارے کانٹینٹ کا دوستو ہمارے پاس دو موضوع ہیں اور دونوں کو میں نے اس ویڈیو میں کنورٹ کر کے ایک اسے کوریج دینے کی مکمل کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت مستقبل قریب میں ان جیزوں کا فائدہ ہونے والا ہے دوستو پہلا موضوع ہے انفلیشن دنیا بھر میں بھرتی ہوئی انفلیشن کو ہم اگر نظر میں رکھیں تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہر چیز ٹائم کے ساتھ ڈی ویلیو ہو رہی ہے ہر چیز ہم بائے کرنے جائیں تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے لیکن وہ ہمارے گھر جب وہ چیز ہم بائے کر کے لے آتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اس کے بعد اس کی قیمت بائے کرتے ہی اس کی قیمت عادی ہو جاتی ہے ایسے میں آپ کا پیسہ بھی آدھا ہو رہا ہے پیپر منی کی شکل میں پڑا ہوا آپ کے پاس پیسہ یقین مانے کہ آنے والے دو سے تین سال میں پیپر منی آپ کے لئے بلکل بیکار ہو جائے گا کیونکہ چاروں اور سے پیپر منی کا گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں ایک سوچ جنم لے چکی تھی اب اس کو عملی جامعہ یعنی کہ پریکٹیکل اس کو ایک جو کلوتھنگ ہے اس کی کی جاری ہے اسے پریکٹیکلی کپڑے پہنائے جا رہے ہیں اس چیز کو اس سوچ کو کہ پیپر منی کو ختم کر دیا جائے تو دوستو آپ اپنے گھر میں یا کہیں بھی یا اپنے بینک میں اگر پیسہ رکھ کے بیٹھے ہیں تو اگر آپ اس کے پروفٹ کو بھی لے رہے ہیں تو وہ پروفٹ اتنا کابلے سمجھ لے تلافی ہے میں سمجھتا ہوں وہ پروفٹ کسی کام کا ہی نہیں ہے آپ کے کیونکہ وہ پروفٹ اتنا کام ہے اگر آپ ایک لاکھ رپیہ بھی سیو کر کے بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو کچھ ایسا پروفٹ نہیں دے رہا کوئی بھی دنیا کیسی چیز نہیں ہے سوائے چند ایسے کموڈٹیز کے جو آپ کو فائدہ دے رہی ہیں جس پہ میں سیپرٹی ویڈیو کر چکا ہوں کہ آپ گولڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں پروپٹی میں کر سکتے ہیں یہ میں باتیں پہلے آپ سے کر چکا ہوں سو بڑھتی ہوئی انفلیشن میں ایسے میں کرپٹو کی دنیا میں صرف دوستو ایک کوائن ہوگا اور پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر میں کتن ان لوگوں کو اٹریکشن دینے نہیں آیا جی کہ آپ جو لوگ کرپٹو کو جانتے ہی نہیں تو پتہ چلے وہ بھی اس میں آ جائیں جو لوگ کرپٹو کو سمجھتے ہیں یہ میرا موضوع ان دوستوں کے لیے ہے جو اچھا پہلے سے ہی اس میں ٹائم دے چکے ہیں اور مارا موٹا تھوڑا سا اپنا نقصان بھی کر بیٹھے ہیں جنہوں نے نقصان ساہا ہے وہ جانتے ہیں کہ بی ٹی سی آج جس دور میں آ چکا ہے صرف وہ حبروں پر توجہ نہ دے تو بی ٹی سی اس وقت آپ کے لیے سب سے بہتری بائنگ پوزیشن پہ ہے اور جو بائنگ پوزیشن میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کو بڑا ہی فائدہ دے گی جیسے کہ میں یہ نہیں کہنے والا آپ کو کہ آپ پورے کا پورا بی ٹی سی یہاں پہ بائنگ کر لیں جو میکنیزم میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو فائدہ دے گا اور آنے والے وقتوں میں ٹوپ ٹین ایسی چیزیں ہوں گی جن میں اسے ایک تیسرے نمبر کی ایٹم صرف میں بی ٹی سی فیلال اس موضوع میں کور کرنے والا ہوں ورنہ ویڈیو بہت ویڈیو دو گھنٹے پہ چلی جائے گی دوستو اس لیے اسے ایک دس پندرہ منٹ میں کور کرنے کے لیے دنیا کی ٹوپ ٹین چیزوں میں اسے تیسرے نمبر کی چیز بیٹکوائن ہوگی جو آپ کو فائدہ دے گی تو اب آغاز کرتے ہیں انفلیشن کا جتنا ذکر ہونا تھا دوستو میں نے کر دیا اتنا ہی کافی ہے اب آتے ہیں کہ ہم نے کرپٹو کی دنیا میں کس کوئن کو سیلیک کرنا ہے وہ ہے بیٹکوائن بیٹکوائن کے آج ہمیں پرائز دیکھنے کو مل رہے ہیں اکیس ہزار چیس سو بہتر بے ٹوانٹی ون تھاؤزن سکس سیونٹی ٹو ٹوانٹی ون تھاؤزن سکس ترٹی نائن آج سے قریب چھے ماہ پہلے کوئی بھی بندہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ بیٹکوائن بیس ہزار پہ آ سکتا ہے کسی کو بھی خیال نہیں تھا پچاس باون اٹھالیس اور پنتالیس کے درمیان ٹریڈ ہونے والا اور سیونٹی تھاؤزن کا ہائی لگانے والا بیٹی سی آج بیس ہزار اکیس ہزار کے لگ بگ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب آپ نے دوستو کرنا کیا ہے پورے کا پورا بیٹی سی یہاں پر بائے نہیں کرنا ایک چیز کا میں آپ کو یہ بھی یقین دلا دوں کہ آپ کو پوری یہ بات آپ کے اندر رچ بس جانی چاہیے بیٹی سی یہاں سے کریش بھی کر سکتا ہے لیکن جو زیادہ پوسیبیلٹیز ہیں اور جو پوزیٹیو پوسیبیلٹیز ہیں ہم اس کی طرف چلتے ہیں نیگٹیویٹی اس وقت جتنے بھی مارکٹ کے لولے لانگے قسم کے انیلسز ہیں انہوں نے سب کو ڈرا کے رکھ دیا ہے اپنے ویوز رینے کے چکر میں انہوں نے عوام کا فائدہ کرنا چھوڑ دیا ہے صرف اپنا ویوز ان کو دکھائی دے رہا ہے ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو بیٹکوائن کی آج اپرچنیٹی ہے عوام کو کتنا فائدہ دے سکتی ہے پوری دنیا میں تو اب میں آپ کو میکنیزم بتانے لگا ہوں کہ ہم نے بیٹی سی چاہے جو مرضی ریڈ پہ ہوم اگر اس میں انٹری اچھی لے لیتے ہیں تو ہماری اچھی خاصی جو کہ ہے پیسیب انکم گیر ہو سکتی ہے ہمارا پیسہ دکنا نہیں غلط ہوگا تو آپ کبھی بھی پروفٹ گین نہیں کر پائیں گے تو دوستو میں ساتھ آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلو جو آپ نے تھامنیل پہ پڑا ہے کہ یہ واقعی آخری ٹائم بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آپ کو بیٹی سی سریٹ پہ دیکھنے کو نہ ملے یہ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے آپ بھی ڈاؤن کے چانسز ابھی کم ہیں ہائی کے زیادہ سو دوستو اگر آپ کے پاس وسط ہے یہ آپ کو میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں اگر آپ کے پاس وسط مجود ہے تو آپ یہ کام کریں گے ورنہ آپ نہ ادھار لیں گے نہ اپنے گھر کی کوئی قیمتی چیز سیل کریں گے نہ آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے آپ کسی کو جواب دے ہوں اور آپ کی اگر سیونگ آپ کے پاس اچھی خاصی مجود ہے اچھی خاصی تو اس میں سے ایک فائی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ اپنے پاس رکھنا ہے اس کا الٹ نہیں کر دینا آپ نے کہ نائنٹی فائی لگا دینا اور پانچ اپنے پاس رکھ لینا ایسا نہیں کرنا سو کمیورٹیز کی بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب آپ کیا کریں گے جو فائی پرسنٹ ہوگا نا اب وہ بیس ہزار ڈالر جو ہے اس وقت دنیا کا آپ اگر پاکستان میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈیا میں رہتے ہیں تو یہ بن گیا قریب بیس بیالے بائیس لاکھ اور اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو بن گیا قریب 38 سے 40 سے 42 لاکھ کیونکہ ڈالر جو ہے فلیکچویٹ کرتا رہتا ہے 40 لاکھ اب آپ نے پورا بی ٹی سی بھی بائی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو آپ نے ہر لیول پہ بی ٹی سی ہنڈرڈ ڈالر کا بائی کرنا ہے صرف ہنڈرڈ ڈالر کا یہ کیا ہوگا جیسے کہ آپ نورملی جیفرنٹ سٹیٹس میں چلتی ہے کمیٹی ڈال لینا ٹھیک ہے یا آپ نے ایک چھپی ہوئی انویسمنٹ رکھ لینا یا آپ بچے جیسے ایک اپنا گلہ بنا کے رکھ لیتے ہیں اور اس میں پیسے جمع کرنا شروع کرتے ہیں اور سالوں بعد توڑتے ہیں تو اس میں سے اچھے خاصے پیسے نکلتے ہیں جبکہ وہ انہوں نے خود ہی ڈالے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو پروفٹ ملنے والا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹی سی کو اس وقت 21,665 پہ ہنڈرڈ ڈالر کی ابھی انٹری لینے اب آپ سوچیں گے ہنڈرڈ ڈالر سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہونے والا میں بتاتا ہوں ہنڈرڈ ڈالر آپ کے لیے کیا بننے جا رہے ہیں ہنڈرڈ ڈالر ہی آپ کی قسمت بدل دے گا اس کے بعد بی ٹی سی چلا جاتا ہے 21,365 پہ سو ڈالر کی آپ نے تاب انٹری لے لینی ہے تین سو کا فرق آ گیا پھر بی ٹی سی چلا جاتا ہے 21,000 پہ سو ڈالر کی آپ نے تاب انٹری لے لینی ہے یعنی کہ اس طرح کرتے کرتے جتنی انٹریز آپ لے سکتے ہیں آپ نے تین تین سو ڈالر کے کریش پہ آپ نے بی ٹی سی میں ٹریڈ کرنی ہے ٹریڈ کرنی ہے یا لونگ ٹرم انویسمنٹ کرنی ہے میرا آپ کو پہلا مشورہ ہوگا کہ لونگ ٹرم انویسمنٹ کریں ٹریڈ مت کریں بی ٹی سی کو ٹریڈ کے لیے نہ رکھیں کیونکہ یہ آپ کو آج دو ڈالر کی پروفٹ دے دے گا ایک گھنٹے کے اندر ہزار ڈالر کی آپ کی انویسمنٹ آپ کو دو دن یا چار دن کے اندر دے دے گی پندرہ ڈالر کی پروفٹ یہ وہ پروفٹ نہیں ہے جو آپ کو آنے والے دنوں میں آ سکتا ہے ہزار ڈالر آج آپ بی ٹی سی میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کو چھ ماہ کے اندر اندر تین ہزار ڈالر تک کا پروفٹ ہو سکتا ہے ایک ہزار ڈالر کے ساتھ تو ہم بات کرتے ہیں لونگ ٹرم کی لونگ ٹرم مطلب دو تین سال ایک سال کر لیتے ہیں چلیں تو ایک سال بعد آپ کی یہ ہنڈڈ ہنڈڈ کی انٹریز اچھا یہ انٹریز کتنی ہوں گی اس کا جواب آپ اس سے پہلے کہ آپ یہ سوال کمنٹ سیکشن میں کریں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اب آپ کے پاس اگر موجود ہے ٹوٹل فائف تھاؤزن ڈالر بل فرض اب میں لائر بندے کے لیے بھی بتاؤں گا پہلے میں پانچ ہزار والی بات کرتا ہوں تو اس میں آپ کے پاس کتنی انٹریز آگئیں پچاس انٹریوں پچاس انٹری لے سکتے ہیں آپ تین تین سو کے فرق سے ٹھیک ہے تین تین سو کے فرق سے دو دو سو بھی کر سکتے ہیں لہذا تین سو میرے نزدیک ایکوڈیٹ ہے اور یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اچھا یہاں پہ آپ نے فائف تھاؤزن ڈالر والا جو فارمولہ ہے وہ اپنانا ہے دوسرا آپ کے پاس فارمولہ ہے فائف تھاؤزن کا عادہ کر دیتے ہیں پچیس سو ڈالر اگر تو آپ کے پاس پچیس سو ڈالر موجود ہے تو آپ پچاس پچاس ڈالر سے انٹری لیں انٹریز آپ کی دوبارہ پچاس بن جائیں گی انٹری آپ کی بھی وہی بن جائیں گی آپ پچاس پچاس سے بی ٹی سی کو فالو کریں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا چیز ہری دی لیکن پھر سے سبجیکٹ بتا دوں لانگ ٹرم آپ اس بائی کی بات کرتے ہیں جس کے پاس ایک ہزار ڈالر موجود ہے میں نے پانچ ہزار ڈالر والے کو بھی کور کر دیا پچیس سو والے کو بھی کور کر دیا اب ہم بالکل لاسٹ ایک ہزار ڈالر والے کے پاس آتے ہیں سوری ان دوستوں کی اگر دل ہزاری ہو جن کے پاس پانچ سو ڈالر ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ یہاں پر اس طرح سے اگر ٹریٹ کر سکیں گے تو صرف شورٹ کر سکتے ہیں لانگ نہیں ہو سکتی تھاؤنڈ ڈالر جس کے پاس موجود ہے آپ نے دو دو سو ڈالر کے کریش کے ساتھ دو دو سو ڈالر کے فرق کے ساتھ آپ نے پچیس پچیس ڈالر کی انٹری لینی ہے اب آپ خود سوچیں آپ کی کتنی انٹرییں بن گئیں چالیس سے پچاس کے قریب آپ کی یہ انٹریز بن گئیں یہ تینوں دوست جنہوں نے پانچ ہزار کی انویسمنٹ کی پچیسوں کی انویسمنٹ کی ایک ہزار کی انویسمنٹ کی ان تینوں دوستوں کو یہ انویسمنٹ کرنی ہے لونگ ٹانگ کے لیے اب آخری سوال کہ جی ہم جس اپلیکیشن میں رکھتے ہیں کل کو وہ بینکرپٹ ہو گئی باگ گئی تو ہم کیا کریں گے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے میں اس کے اوپر سیپرلی ویڈیو بھی بنا چکا ہوں تو لہذا وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تینوں ویڈیو آپ کے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بل جائے گی آپ کے ڈیفرنٹ ایکسچینج پہ اکاؤنٹ ہوں پانچ ہزار والے بھائی کو کیا کرنا چاہیے ایک بائنانس پہ اکاؤ اکاؤنٹ ہو ایک بیڈ گیٹ پہ ایک کوکوائن پہ ایک اوکی ایکس پہ اور ایک ایکسچینج آپ خود چیوز کر سکتے ہیں گیٹ آئیو وغیرہ وہ برا کچھ بھی اچھا یہ پانچ ہزار والے کی پانچ اکاؤنٹ ہو گئے اکاؤنٹ بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا اب آپ سیف ہو گئے اللہ نہ کرے کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ اسے کور کر سکیں گے اب آتے ہیں پچیس سو والے بھائی کے لیے وہ پانچوں اکاؤنٹ پہ پانچ پانچ سو ڈالر رکھ اس کا بھی کور ہو گیا اب رہ گیا پیچھے ایک ہزار ڈالر والا بھائی وہ ایک ہزار والا کیا کرے گا وہ پانچوں اکسچینج پہ دو دو سو ڈالر رکھ لیں دو سو دو سو دو سو دو سو میں واقعی اس چیز کا بالکل قائل ہوں کرپٹو پہ ہم اس چیز کے بالکل بلیو نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی وقت بینکرپٹ ہو سکتی ہے ماں سوائے بی ٹی سی کے تو اکسچینجز پہ ہم بلیو کرتے ہوئے ان کو ڈیوائیڈ کر دیں گے سو دوستو یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ایک اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کاروبار کی ایک فادر فگر ہوتی ہے جیسے کہ ہم کموڈیٹیز کی بات کریں تو اس میں گولڈ ہے ڈائیمنڈ ہے ہر ڈائیمنڈ کا تو اتنی جلدی ریٹ نہیں بڑھتا جس طرح گولڈ کا پوری دنیا پر فلیکچویٹ کرتا ہے پروپٹی کی بات کریں تو سب سے پہلے آئیڈیا آتا ہے یار پروپٹی جو ہے وہ لوکیشن پہ ہونی چاہیے کیونکہ لوکیشن پہ ہوگی جلدی بک جائے گی اگر ہم باؤنڈری وال پہ لیں گے تو بک تو وہ بھی جائے گی لیکن پروفٹ نہیں دے گی اور اس کے بعد ہم مال لیں کہ کسی سبزی کا کاروبار کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یار بہتر تو یہ آلو پیاز کا کام کر لیتے ہیں کیونکہ وہ تو روز بکتے ہیں اور اہی بات کسی یونیک سبزی کی اسے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے تو ہر چیز میں بندہ وہ چیز بائک کرنے کی کوشش کرتا ہے جو صدا بہار ہوتی ہے صدا بہار ہوتی ہے آپ گاڑی بھی بائک کرن جائیں گے تو آپ کو خیال آتا ہے یار گاڑی بولوں کہ کل کو بیچ نہیں پڑے تو مشکل نہ ہو آٹ آف دا مارکٹ جو بندہ زیادہ اللہ تعالی کا جس کے اوپر رحم و کرم ہے بست ہے بہت زیادہ وہ آگر آٹ آف دا مارکٹ گاری لینا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائیس ہوتی ہے اور اسے بائے کرتے ہوئے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میں خرید بھی مہنگی رہا ہوں اور بیچوں گا تو وہ بھی پیسے ٹوٹیں گے لیکن میں نے اپنا شوق پورا کرنا ہے سو وہ بندہ بزنس میں نہیں ہوتا اس کے پاس پیسے کی زیادتی ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے پاس پیسے ہوتا ہے سو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں نپے طلعے لوگوں کی جو اپنا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو کرپٹو کی مارکٹ میں ہم سب سے اچھی چیز کو آج چوز کر رہے ہیں وہ ہے بیٹکوئن یہ چیز بہت اہم ہوگی اگر آپ اسے سمجھتے ہیں اور میں آپ کو بہت ہی کم ریکویسٹ کرتا ہوں آج آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی کوئی بھی ا اگر ایک بات بھی اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں میں شیر ضرور کیجئے گا کیا پتہ آپ کی شیرنگ سے کسی کا بلا ہو جائے کیونکہ میں بھی یہاں پر اس پلیٹ فارم پر صرف آپ دوستوں کو بہتری کا رستہ دکھانے کی ایک چھوٹی سی جستجو کرتا ہوں اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ